بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ خیر و آفیت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے بہت مزیدار کریمی چکن کونز کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ کریمی فلنگ والی بہت مزیدار کونز ہیں تو چلیے آئیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چکن تھائی کے بڑے بڑے پیسز لے لیا ہیں چار سو گرام چکن لی ہے میں نے آپ بریسٹ کا پیس بھی لے سکتے ہیں اسے ہم پتیلی میں ڈال دیتے ہیں پھر اس کے اندر جائے گا ایک سو پچیس میلی لیٹر یا ایک چھوٹا مک جو ہوتا ہے وہ دودھ کا جائے گا اس کے اندر اسی کے اندر ہم پانی بھی شامل کریں گے یعنی ایک سو پچیس ایمیل ہی پانی بھی شامل کر دیں گے گارلک ویس جائے گا ایک ٹیبل سپون فریش کٹی ہوئی کالی میرچ ہے ایک ٹی سپون دکھنی میرچ پاوڈر ہے ایک ٹی سپون اور آپ چاہیں تو کوئی ایک بھی لے سکتے ہیں مکس کر لیتے ہیں اسے اور اس کے بعد ہم اسے پکانے کے لیے چولے پہ چڑھا دیں گے اور چکن کو مکمل گلا لیں گے تو دیکھئے جب چکن کے اندر تھوڑا پانی رہ جائے گا تو اس میں جائے گی ایک کپ یعنی سو گرام فائن چاپ کیوی پیاز ساتھی فائن چاپ کیوی ہری میرچے جائیں گی ایک سے دو ٹی بل سپون نمک جائے گا ہاف ٹی بل سپون اور ساتھی لیمو کا رس یا سرکہ ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون اسے پھر سے مکس کر لیتے ہیں اور اب کی بار لیکوڈ کے بلکل خوشک ہونے تک اسے مکمل طور پر پکا لیتے ہیں میڈیم ہائی فلیم پہ تین سے چار منٹ میں ہی چکن کا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اس وقت ایک سپون کی مدد سے ہم اس کو بلکل ریشہ ریشہ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ ایک کریمی مکسر جو ہے ہمارا فلنگ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم بریڈ لے لیں گے اور بیلن سے اس کو بیل کے چپٹا اور پتلا کر لیں گے اچھے سے بیل لنے کے بعد ہم اس کے کنارے کٹ کر دیں گے چاروں کنارے کٹ کر لیں گے اور پھر انہیں ہم زائع نہیں کریں گے ان کے بریڈ کرمز بن جاتے ہیں جو بہت ہی اچھے کام میں آتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایک سلری بنائی ہے دو ٹیبل سپون میدہ اور چوتھائی کپ پانی ملا کر اور چکن بھی ہمارا اتنی دیر میں تھنڈا ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں نے دبل روٹی بھی ساری کی ساری بیل کے اس طرح ایک تھیلی کے اندر رکھ دیئے تاکہ ڈرائے نہ ہو اب ایک سلائس اٹھا لیں گے اور ہتیلی بھی رکھ کے ہم چکے کون بنا رہے ہیں اس لئے ایک کنارے کے اوپر ہم اس کے اوپر یہ سلری لگائیں گے اچھے سے اور پھر جس طریقے کے آپ کو میں ویڈیو میں سمجھا رہی ہوں آپ گھوڑ سے دیکھئے اور اس طریقے سے آپ اس کی ایک کون سی بنا لیں گے سینٹر میں آپ انگلی رکھئے گا تاکہ دونوں پورشنز واپس میں چپک نہ جائے اور کنارے کو خصوصی طور پر آپ نے اچھے طریقے سے سیل کرنا ہے تو دیکھیں یہ کون ریڈی ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اپنی فیلنگ بھریں گے تو ڈیڑھ سے دو ٹیبل اسپونز سے زیادہ مت بھرئیے گا مکسچر کو بھرنے کے بعد اب جو کھلے ہوئے کنارے ہیں ان کے اوپر ہم دوبارہ سے اچھے سے سلری لگا دیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے سیل ہو جائے اب اس کو ہم اچھے سے دبا دبا کے سارے کنارے سیل کرتے ہوئے اسے بند کر لیں گے اور ہماری اچھے سی کون جو ہے وہ تیار ہو جائے گی تو دیکھیں یہ بلکل بہت ہی اچھے سمپل میتھڈ سے یہ کونز تیار ہو جاتی ہیں اب ہم نے تین انڈے لے لیا ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ ان کو پھیٹ لیا ہے اور بریڈ کرمز بھی لے لیا ہے اب ہم کون کو اٹھا کے پہلے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اچھے طریقے سے اور اس کو اچھے سے انڈے میں لپیٹنے کے بعد پھر ہم ان کو بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے تو وہ بھی آپ نے ہاتھ سے دبا دبا کے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور کناروں کو خاص طور پر بریڈ کرمز سے آپ نے سیل کرنا ہے انہیں فریز کرنے کے باری آتی ہے تو کسی کنٹینر میں ان کو لیئر لگا کے رکھیں گے اور ہر لیئر کے بیچ میں آپ نے پلاسٹک کی شیٹ لگانی ہے اور پھر انہیں فریز کر دینا ہے تو یہ تقریباً ایک مہینے تک آرام سے فریز ہو جاتے ہیں آپ نے صرف پانچ منٹ پہلے نکالنا ہے اور پھر ان کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کرنا ہے اب ہم نے فرائی کرنے کے لیئے آئیل کو گرم کر لیا ہے اور میڈیم گرم آئیل کے اندر ہم انہیں ڈالیں گے اور فرائی کریں گے آئیل آپ کا میڈیم گرم ہونا چاہیے اور آپ کی لوجہ ہے وہ لو ہونی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا دو منٹ کے بعد جب یہ تھوڑا سا کلر چینج کریں گے تو پھر ہم تمام کو فلپ کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ میں ہی بہت نائس ان کا گولڈن کلر آ جائے گا دیکھیں کتنا اچھا نائس گولڈن کلر آ گیا ہے بس ایک پلیٹ پہ ٹیشو پیپر لگائیں گے اور ان کو اس میں نکال لیں گے اور سارے ایسے ہی فرائی کر لیں گے تو بہت مزیدار کونز بلکل ریڈی ہو گئی ہیں اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ریسیپی کو لائک اور شیئر کر لیجئے فیس بک اور ایکسٹا پہ بھی مجھے فالو کر لیا کیجئے مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے اللہ حافظ